ٹوپک قرآن صحیح بخاری اور بائنم اقابلی تجزیر اللہ تعالی نے کوئی ایسی قوم نہیں دنیا کے اندر عبرت کی مگر اس کے اندر حادی رسول نبی کسی نہ کسی کو بیجائے اللہ تعالی نے سورہ راعت میں سورہ نمبر تیرہ میں اور آیت نمبر ساتھ میں فرمایا ہم نے ہر قرآن کے اندر حادی بیجائے اور اسی پیغام کو اللہ تعالی نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ اور آیت نمبر چھتیس میں ریپیٹ کیا وَلَقَدْ بَاحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولَ ہم نے ہر رحمت کے لیے رسم کو متخب کیا ہے ایٹ میمز کہ جتنے بھی قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہیں چلیبیں اللہ تعالی کو ترہنے کسی نہ کسی قوم کے لیے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نہ کسی قوم کے لیے کوئی نہ کوئی حادی اللہ تعالی نے مخرب ہرمائے لیکن ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم تشریف اللہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ تمام کی جو نبوت تھی قیدود تھی یعنی یہ سمجھ میں جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کوئی ایک نبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ گلابل نہیں ان کی شخصیت جو ہے جب رسول اللہ سے سمجھ شریف لائے تو آپ کی شخصیت گلابل یونیورسلٹی کی حیثت رکھتی ہے اور آج سے پہلے جو نبی تھے جس کو ہم سیکنڈ لاسٹ نبی کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی رسالت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی گلابل نہیں تھے ایکارڈنگ ٹو بائبل بائبل کے بھی حوالے سے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس مسئلے پر تو بائبل خود یہ بات کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی بائبل عیسیٰ علیہ السلام کو یسو مسیح کہتی ہے اس کا اندراج کیجئے گا اس کو لکھیے گا اپنے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے اس کا ذکر سورہ آلی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر سیبن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولن الیہ بنی اسرائیل یہ جو رسول تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے مبعوض کیے گئے تھے فہمتنم شبولہ ما فہمتنم کس کے لیے بنی اسرائیل کے لیے آج کی محرف بائبل جو کہ دو پارٹس کے اندر تقسیم ہوئی ہے پرانا اہدنامہ آل ٹیسٹرمنٹ نیا اہدنامہ نیو ٹیسٹرمنٹ پرانے اہدنامے کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ تورات اور زبور زم ہے اور نیا جو اہدنامہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ انجیل ہے اور انجیل میں چار اناجیل گوسپلز بہت محروف ہیں مطا مرقص یوہنہ اس قسم کی یہ جو اناجیل ہیں کہتے ہیں کہ یہ چار اناجیل جو ہیں یہ معروف ہیں اب اگر ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر ایک انجیل ہے مطا کی انجیل انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو اس کے اندر چیپٹر نمبر دس ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا ہوا میں ترنی ہم پھیکیں گے بات کریں گے ریفرنس کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں اور آگے جا کے آپ کو حوالہ کوٹ کرنے میں آسانی ہو اس کا چیپٹر نمبر دس ہے اور فکرہ نمبر پانچ اور چھے اس میں یہ لکھ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو یعنی اپنے شاگردوں کو تبلیغ کے لئے بھیج رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم تبلیغ کے لئے جا رہے ہو بنی اسرائیل کی قوموں کی طرف جانا بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کی طرف جانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی طرف بھیجائے ٹھیک ہے اور یہی پیغام بائبل کے اندر گاؤسپل آف میتھیو مطا کی انجیل کے اندر دیا گیا ہے جس کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر پندرہ ہے اور فکرہ نمبر چوبیس عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجا ہے کہاں لکھی ہوئی یہ بات بائبل کے اندر اب یہ نبی جو سیکنڈ آس تھے یہ نبی بھی صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لئے مبعوث ہوئے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قرآن مجید سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو نو میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہی پیغام قرآن مجید نے سورہ فرقان میں اس کو دھورایا سورہ فرقان سورہ پچیس آیت نمبر ایک تَبَارُكَ الَّذِي نَذْرَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَخُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان قرآن نبی کریم سسم پر اتارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کو ڈرانے والے بن جائیں تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے کیا ہے عالمی نبوت ہے اور بائبل جو یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالمی ہے تو بائبل کی یہ بات بلکل غلط ہے بائبل کی یہ بات بلکل غلط ہے اور اس کے اندر بائبل کے اندر ایک فقرہ دوسرے فقرے سے اکثر و بیشتر ٹکراتا ہے کانٹرڈکشنز وہاں پر کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھا جاتا ہے ہے نا اور معلیف جو ہے اپنی کتاب کو لکھنے کے بعد مقدمہ لکھتا ہے ایسا ہی ہے کتاب کمپلیٹ کر لی پھر آخری میں مقدمہ لکھا سوائے حافظ ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ کے کمال کی باتی انہوں نے پہلے مقدمہ لکھا اور پھر فتح الباری لکھی خیر یہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی تو ہمیں کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا مقدمہ دیکھنا پڑتا ہے یا اس کتاب کی ابتداء آپ جب کسی کتاب کا جو مقدمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کتاب کی علمیت کا اندازہ ہو جائے گا اس کے مصنف کی علمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف نے کتنی محنت سے علمی نقاد لکھے ہیں یا مصنف نے اپنی کتاب کو پہلا تو نہیں ہے وہ آپ اس کی کتاب کی ابتدائیہ اس کی تقریز اس کا مقدمہ یا اس نے جو پیش لفظ لکھا ہے خود نے آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا قرآن صحیح بخاری اسحل کتب بعد کتاب اللہ اور بائبل پریزنٹ بائبل موجودہ بائبل ان تینوں کی ابتداء کی طرف تھوڑا سازو ہے ذرا دھیان دیجئے ہم کر رہے ہیں تقابل اگرچہ تقابل بنتا نہیں ہے بائبل کے ساتھ ہمارا یاد رکھے گا لیکن چونکہ یہ وقت کی ایک بہت بڑی نیڈ ہے ماف کیجئے گا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب حفیظہ اللہ نے مجھ سے پہلے جو ایک جعام نصیحت کی ہمیں اس میں سے یہ تھا کہ طلابہ جو ہے وہ متعلقی طرف توجہ دیں ماف کیجئے گا میری ایڈوائز یہ ہے کہ طلابہ جو ہے صرف درسی کتب کی طرف ہی نہ دیکھیں بلکہ خارجی متعلقے پہ بھی اشد جو ہے وہ اپنے متعلق کی طرف توجہ مرکوز کروائیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتائیے کہ جو جابیات ہیں اکثر و بشتر جو مداریس ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو مسائل پر بات ہوتی ہے وہ بارہ مسائل ہیں آپ کو پتا ہے نا بارہ مسائل امتیازی آج بھی ہم اسی کے اندر ہی چکر لگاتے ہیں یعنی ایک کونہ ہے اور ہم اسی کے اندر ابھی تک چکر لگا رہے ہیں باہر کیا ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اگر کوئی ملہید آ جاتا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں نہیں پتا اور سورہ فاتح کے بغیر نماز ہونے کی ہے کہ نہیں ہونی رفل دین جو ہے وہ کرنے کا ہے نہیں کرنے کا ایک صاحب نے کہا کہ دو سال کمرے میں بیٹھ کر مکتبے میں بیٹھ کر محنت کر کے رفیدر پہ کتاب لکھی میں نے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یعنی میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پڑا کہ what should I do مجھے کیا کرنا چاہیے ایک آدمی جو ہے وہ عیسائی ہے آپ کو پتا ہے جو یہاں پر جو سیپرز جو ہوتے ہیں جمع دار گڑر کے اندر جاتے ہیں آپ کا گڑر کھولتے ہیں آپ کیا سمجھتے اس کو ہلکہ لے رہے ہیں کہ آپ عزیزوں یاد رکھئے گا اس کے اندر پادری بھی ہوتے ہیں جو بھیز بدل کے آپ کے علاقوں کے اندر آ کر اپنی تبلیغ کا کام آپ سے چھپ کر کرتے ہیں جو آپ کو مجھے نہیں بتا ہوتا آپ کو بتا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ستر ہزار عیسائی کارین دے مسلمانوں کے بھیز میں ہماری مساجد کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر اور تبلیغی مرحلوں کے اندر اور معاملات کے اندر سرگر میں ابھی نہیں بتا اور نہ ہی ہمیں اس طرح جانا ہے کیونکہ ابھی ہمارے بارہ مسائل آج تک ہل نہیں ہوئے ہم باہر کہاں سے جائیں گے الہاد دیکھیں آپ الہاد آپ کا یہ لاہور یونیورسٹی کے اندر چار سال پہلے میرا لیکچر تھا الہاد کے اوپر تو وہاں پر مجھے بتایا گیا ساڑھے بارہ ہزار اسٹوڈنٹس کے اندر بتایا گیا کہ محمد صاحب یہاں پر تقریباً دو ہزار کی تعداد میں ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وجود کو نہیں مانتے اچھا بائبل سے کرنے بات کریں نا بائبل اللہ تعالیٰ کے وجود کا تصور نہیں دیتی یاد رکھے گا بائبل کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور نہیں ہے اگر ہے بھی تو چیدہ چیدہ مقام پر ہے لیکن اس کے اندر بھی بائبل کے اندر بہت زیادہ تناقضات اور متعالیزات ہیں لیکن ہمیں اپنی جو درسی اسٹوڈی ہے اس سے باہر آنا ہوگا اس سے باہر آنا ہوگا ہمیں ہم اس سے باہر آئیں گے اور ہم دیگر کتابوں کا متعلق کریں گے متعلق کے اندر وسط دیں گے تو ہماری احساس سے کم تری دور ہوگی بہت عریض کے اندر میں کیونکہ ہماری آپس کی بات ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میری گفتگو سے آپ کو کوئی ایسی بات مل جائے جو زندگی بدلنے کا سبب بن جائے زندگی بدلنے کا سبب بن جائے ہم لوگ دراصل کامپلیکس کا شکار ہیں کسی اس کا شکار ہے کامپلیکس کا احساس کم تری اگر ہمیں میسا کی طور پر کسی بڑی جگہ پر فور ایکسامل دنیا بھی اعتبار سے کسی بڑی جگہ پر اگر باتچیت کرنے کے لیے موقع دیا جائے تو شاید ہم بات نہ کر سکیں اور ہم ان دنیا بھی تعلیم تعلیمی آفتہ حضرات کے سامنے شاید کہ ہم احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے اس میں سب سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے دیگر متعلق کی جو وسط ہوتی ہے ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا خیر تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نمبر ایک سورہ فاتحہ سورہ نمبر دو سورة البقرہ ابتدائی آیت کے اندر ہی فرما دیا کیا فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ قرآن کی ابتدائی ہے اور سی بخاری کی ابتدائی کیا ہے کتاب الوحی کے بعد امام بخاری نے اپنے شیخ عبداللہ بن زبیل الحمیدی سے نقل فرمایا انہوں نے امام صوفیان سے نقل کیا یہ پوری چین ہے نیڈیٹرز کی جو ہے وہ چین ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ لاکر بتا رہے ہیں کہ بھی بات یہ ہے کہ جو شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے جو شخص مسلمان ہونے کے بعد نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور علم حدیث کو پڑھنا چاہتا ہے حدیث کو پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی نیت کو درست کر لے کیونکہ امام بخاری آخری حدیث جو لاتے ہیں وہ میزان کو قائم کرنے پر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نیت اگر صحیح ہوگی اعمال صحیح ہوں گے تو تمہارے لئے میزان کے اندر کامیابی ہوگی ہے نا اس کا ربط ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ابن حجر نے یا ابن الملقن نے یا علم عینی نے یا علم قستلانی نے اور دیگر شارعین نے اس کے بارے میں کیا تفصیل کے نوٹ ہم نے لکھوا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ قرآن مجید کی ابتداء ذالکل کتاب اللہ عرہی بافی اور حدیث کی ابتداء لیکن آپ کو پتا ہے بائبل کی ابتداء کیسے ہوئی ہے یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے میں نے کہا رہا کہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن اسی لئے بائبل جب آپ پڑھیں تو آپ بائبل کو دیکھیں گے بائبل کا سب سے پہلا جو چپٹر ہے وہ ہے بک آف جنیسز اس کا مطلب ہے کتاب پیدائش کیا ہے یہ کتاب پیدائش یعنی اللہ تعالی نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا وہاں پر اللہ انہوں نے ایک پورا باپ قائم کیا ہے اچھا فقرہ نمبر ایک سے لے کر انیس تک میں فقرہ کہتا ہوں آیت نہیں کہتا آپ نے بھی آیت کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آیات نہیں ہیں آیت تو دراصل اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں وہاں پر تعیون نہیں ہو سکتا کہ کونسی آیت ہے کہ کونسی نہیں ہے اسی لئے ہم بطور احتیاط فقرہ کہیں گے تو وہاں پر پہلے فقرے سے لے کر انیس فقرے تک تین سے چار باتیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے خدا بند کریم نے چاہا کہ زمین اور آسمان بن جائیں تو لہٰذا زمین اور آسمان بن گئے خدا بند کریم نے چاہا کہ دن اور رات بنے تو لہٰذا دوسرے دن دن اور رات بن گئے خدا بند کریم نے چاہا کہ پیڑ پودے اور یہ سبزیاں ترکاریاں یہ اوگیں تو تیسرے دن خدا بند کریم نے یہ چاہا تو وہ وہاں پر پیڑ پودے ٹانس وغیرہ اگری کلچرز کا جو سارا نظام ہے وہاں پر وہ اللہ تعالی نے تیسرے دن اس کو ڈیولپ کیا پھر خدا بند کریم نے یہ چاہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان دو بڑے بڑے نئیروں کو پیدا کیا جائے دو بڑے بڑے نئیروں کو پیدا کیا جائے نئیر سے مراد کیا ہے سورج اور چاند کہتے ہیں کہ پھر چوتھے روز خدا بند کریم نے سورج اور چاند کو پیدا کیا اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ دوسرے دن دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں کیا پیدا ہو رہے ہیں دن اور رات اب یہ بتائیے اب ہی اگر آپ باہر جاتے ہیں تو ابھی دن ہے کہ رات ہے دن ہے کیسے پتا چلا سورج سے اب اگر یہ سورج صاحب تشریف لے جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہاں بر رات آگئی ہے نا اس وقت امریکہ کے اس علاقوں کے اندر اس وقت میرے خیال سے رات ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ سورج صاحب ابھی آپ کے پاس ہے جب ہی حضرت صاحب وہاں جائیں گے تو آپ کے پاس رات ہو جائے گی اور وہاں دن ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ دن اور رات کی تمیز کرنے والی جو بیسک چیز ہے وہ ہے سورج اور دن اور رات اکارڈنگ ٹو بائبل وہ دوسرے دن اللہ نے پیدا کیا اور جو دن اور رات کی جو تمیز کی جو چیز ہے وہ تو چوتھے روز پیدا ہو رہی ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہ نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کی ترتیب کے خلاف ہے بائبل کا یہ فکرات آپ سمجھ رہے ہیں بائبل کے یہ فکرات اس کی خلاف ہے تو پتہ یہ چلا کہ بائبل کی ابتداء تعارضات اور حقیقت کے خلاف ہے اور وہ حقیقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنسی حقائق کے خلاف ہے اس نکتے کو بھی لکھ لیں سائنسی حقائق کے خلاف نہیں ہے کتاب اور سنت کے جو بیانات ہیں اس کے خلاف ہیں اس کی وجہ کیا ہے چلیں ہم تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیتے ہیں آج ہم زیادہ اگر کوئی تیر مار لیتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں کتاب اور سنت کے حوالوں کے لیے سائنس کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں مار لن سائنس نے اس کو ایکسپنس دے دی ہے پڑھا گا نا آپ نے بڑی بڑی کتاب ہے مارکٹ کے اندر جائیے آپ فیصل آباد اردو بزار یہاں پر بھی ہوگا آپ لاہور چلے جائیں کراچی آ جائیں بڑی بڑی ریکس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں چار چار جلدوں پر چھے چھے جلدوں پر حدیث ان مار لن سائنس قرآن ان مار لن سائنس کمپیٹبل ان کمپیٹبل کیا یہ قرآن کی آیت کیا سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کیا عجیب چیزیں بھائی سائنس نے تو گورون ہے جن کو تو صحیح طریقے سے معاف کیجئے گا واشروم کرنا نہیں آتا ان کو تو ٹھیک طریقے سے تیہارت حاصل کرنا نہیں آتا آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ نے ان کے بیانات کو ایسا ملکہ دے دیا کہ کیا ان کے بیانات اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تزدیک کریں گے کیا ان کی حیثیت ہے کیا اس قسم کا میار ہے جبکہ قرآن اور حدیث کی تزدیک صرف قرآن ہی کرے گا یا اللہ کے نبی کا فرمان کرے گا کیونکہ وہی کی تزدیک وہی کر سکتی ہے غیر وہی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی اور سائنس کیا ہے سائنس کے تین بڑے مفروض ہیں ہم یہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے سکولرز بڑے بڑے سکولرز آپ سے گفتگو کریں گے کہتے ہیں کہ جیے سائنس نے کبھی بھی سائنس کی سٹیٹمنٹ جو اس نے فیکٹ بیان کیے ہیں حقیقت بیان کیے ہیں کبھی بھی قرآن کی خلاف نہیں ہو سکتی کیسے نہیں ہو سکتی آپ کو پتا ہے آج کی سائنس اور پہلے کی سائنس اور یہ جو سائنس جو ہے یہ فرشتوں کو نہیں مانتی آپ کو معلوم ہے سائنس فرشتوں کو نہیں مانتی سائنس ججمنڈے آخرت کو نہیں مانتی سائنس اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتی سائنس آسمانوں کو نہیں مانتی جو اللہ تعالی نے آسمان کو ذکر فرمایا ہے یہ سات آسمان جو اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں سائنس اس کو نہیں مانتی اور پھر اگر آپ سائنس نہیں مانتی تو کیا کہیں گے اب آپ کہ یہ چیزیں نہیں ہیں کراچی کے اندر تقریباً چار پانچ لڑکے تھے یونیوارسٹی کے اسٹورنز یہ دراصل تھے ملحق قسم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ سائنسی استعلاحات ایسی پڑھی کہ اس کے ادبر قرآن مجید کی تائید تھی بہت ساری سی چیزیں ہیں سائنس بہت ساری چیزوں میں کہہ دی کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ چیزیں وہاں پر یہ پڑھی کہ جو قرآن مجید کی تائید میں تھی تو کیا کیا ہے انہوں نے مسلمان ہو گئے کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے سمجھ لیجئے کہ بلکل ایسے ہی کوئی بندہ مسلمان ہو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہار شریعت پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے یا فتاوہ عالمگیری پڑھ کر ہوتا ہے یا در مقدار یا رد مقدار فلا 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 کتابیں پڑھ کے جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیسا مسلمان ہوتا ہے تو پڑھا تو پھر وہ مسلمان ہو گئے لیکن انفورشننٹلی کیا ہوا کہ سائنس نے کچھ عرصے کے بعد اس اسطلاحات کو تبدیل کر دیا اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا انہوں نے کیا کیا کہ دین اسلام چھوڑ دیا اب بتائیے کیا سائنس کوئی میار ہے کیا ٹھیک ہے ایک تحقیق ہے جس کے اندر صحت اور غلطی کے ہزارہ امکانات موجود ہیں لیکن کیا قرآن و سنت کے اندر غلطی کا کوئی تصور موجود ہے بتائیے اگر کوئی شخص قرآن و سنت میں غلطی کا تصور کو قائم کرتا ہے تو وہ شخص اسلام سے باہر ہے کیونکہ کتاب و سنت کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے بقیدہ ڈاکٹر حمید اللہ نام سنائیں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ انہوں نے تدوین حدیث پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطوط تھے ان کے احیاء کے لیے دوبارہ تحقیق کی اگرچہ وہ سارے خطوط احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں خصوصاً امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی کتاب مستدھ امام احمد بن حمل جو نئی تبعہ ہے الموسوعت الحدیثی یا 52 والیمز کے اندر اس کے اندر ان کا سارا تفصیلی ذکر موجود ہے ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں رسائلِ بھاولپور اس کا پیج نمبر سولہ ہے کہتے ہیں کہ پچیس پیتالیس سال پہلے کی بات ہے تقریباً پیتالیس چالیس پیتالیس سال پہلے کی بات ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو انتقال کیے تقریباً میں خلصے پچیس سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے پچیس سے تیس سال کا خیر تو انہوں نے یہ بتایا اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ جرمن کے اندر ایک ٹیم بٹھائی گئی اور وہ ٹیم اس مسئلے کے اوپر بٹھائی گئی کہ قرآنِ مجید کے قدیم ترین نسخیں آرڈیس تو کلیکشنز جو ہیں جو ایسے نسخیں جو انتہائی پرانے ہیں یعنی صحابہ اکرام سے لے کر باروی صدی حجری تک جترے بھی نسخیں ان کو ملے انہوں نے قرآنِ مجید کے لائبریریوں سے لے لیے سوفیر اٹھا لیے یا انہوں نے جو ہے وہ فوٹوکوپی کروالی یا اصل مقتوطات جو ہے انہوں نے وہاں سے اٹھا لیے بتایا آپ کو کتنے نسخیں جمع کیے بیالیس ہزار کتنے بیالیس ہزار نسخیں جمع کیے اور بیالیس ہزار نسخوں کو جب تقابل کیا اور عیسائیوں کے علماء کی ایک ٹیم لگائی گئی کہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سالوں کی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ بیالیس ہزار نسخوں میں کوئی ایک بھی آیت کی کیا ایک حرف کی کوئی تحریف سامنے نہیں آئے صرف دو غلطی آئیں تھیں اور انہوں نے خود نے کہا کہ یہ دو غلطی ہے کاتب کی غلطی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَضَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اتارا ہے کیا کریں گے ترجمہ نعم ترجمہ کیجئے اِنَّا نَحْنُ نَضَّلْنَا ذِكْرَ ہم نے اتارا قرآن کو یہ ذرا غلط ہے اس لئے میں نے آپ سے ترجمہ کروا ہے ہم نے اتارا ہے اس شریعت کو ہم نے اتارا ہے اس دین کو ہم نے اتارا ہے اس نصیحت کو اِنَّا نَحْنُ نَضَّلْنَا الْكِتَابِ نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَضَّلْنَا ذِكْرَ یہ ذکر سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 10 اور 11 میں نبی علیہ السلام کو ذکر اور رسولہ قرار دیا گیا ہے ذکر اور رسولہ موصوف اور اس کی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہیں آپ کی ذبار مبارک سے جو کلیمات نکلتے ہیں جو کلیمات نکلتے ہیں وہ بھی ذکر ہیں فرمایا ہم نے اس ذکر کو اتارا اس کی محافظت ہمارے اوپر ہے ہم ذمہ ذاری اس کی اٹھائیں گے اس کی حفاظت کی اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ اب بائبل کی بھی ریسرچ کر لی جائیں اب اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا نا اب تم نے تو یہاں تو کر لیا اپنی من مانی اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت فرمائی اب انہوں نے کہا کہ جی ہم اب بائبل کو چیک کرتے ہیں اچھا بائبل کے ساتھ بھی انہوں نے بلکل وہی منصفانہ والا ربیہ رکھا جو قرآن کے ساتھ رکھا تھا بیالیس ہزار پرانے قدیم نسخیں بائبل کے جمع کر لیے اب ہوا کیا بائبل کے نسخیں جمع کیے اور سالوں کی محنت اس کے بعد ریپورٹ آتی ہے کوئی بھی مسلم عالم نہیں تھا وہاں پر یاد رکھے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ریسپونسیبیلٹی ہماری ہو جائے کہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم نے کچھ کر دیا اس کے اندر نہیں ٹوٹل عیسائی سکولرز اب ہوا یہ کہ سالوں کی محنت کے بعد اس کی ریپورٹ آئی اچھا قرآن کی کیا ریپورٹ آئی تھی یاد ہے دو حلطی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا بائبل کی غلطیاں سامنے آئی حساب کتاب لگایا تو کہا کہ حضرت ان بیالیس ہزار نسخوں کے اندر پوری بائبل کے اندر دو لاکھ غلطیاں دو لاکھ تحریفات دو لاکھ تناقضات سامنے آئے یعنی دو لاکھ غلطیاں بائبل کے اندر تھی بائبل کے اصل اپنے مطن کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں اچھا جب عیسائیوں نے یہ دیکھا یار یہ تو کمال ہو گیا ان کی تو کتاب بازی لے گئی اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر حدیث کی کتابوں کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے ہمارے دلوں میں کیا پیدا کیا شکوک اور شبہات پیدا کیے حدیث کے خلاف انہوں نے ایسے کام کیے کہ جس سے مسلمانوں کے دل اور مسلمانوں کا دماغ حدیث سے متنفر ہو جائے جب انسان مسلمان حدیث کا انکار کرے گا تو آگے جا کر وہ قرآن مجید کی غلط تعویلات کرے گا غلط تشریح کرے گا اور جب قرآن کی غلط تعویل کرے گا تو پھر لا محالہ وہ جائے گا سیدھا بائبل کے پاس اور جب وہ بائبل کو پڑے گا تو لا محالہ وہ ہوگا ملحد یہ ایک پوری چین ہے یعنی الہاد کی پیچھے اس کی پوری ہسٹری ہے ایک آماد بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ ایک دم سے ملحد نہیں بنتا اس کے پیچھے پوری اس کی ایک ہسٹری ہے ایک سٹوری ہے اگر ہم لکھتے ہیں اس کی پوری کہانی بنتی ہے سبحان اللہ وہ کیا ہوتا ہے حدیث کے اندر مغالتیں اب دیکھیں نا بائبل بائبل کو اگر ہم دیکھتے تو بائبل کی کوئی سند نہیں ہے اچھا بائبل کو پرکھنے کی پتہ ہے کیا عجیب کہانی بائبل کے جو اسکولرز جو ہیں انہوں نے ایک عجیب کہانی دیئے آپ کو تو پتہ ہوگا تدویر قرآن اور تدویر حدیث کی تک پوری ہسٹری ہے اچھا بائبل جو یہ چاروں اناجیل جو ہیں پتہ ہے ان کو انہوں نے کیسے مرتب کیا کہتا ہے کہ ہمارے پر بہت ساری اناجیل تھی اکارڈنگ ٹو برٹانیکا انسیکلوپیڈیا برٹانیکا انسیکلوپیڈیا کے اندر یہ بات منشن کی گئی ہے اور اشارت نمبر جو ہے نائنٹین سیونٹی نائن اور جلد نمبر تیرہ ہے یہ تقریباً فورٹی والیمز کے اوپر یہ برٹانیکا ہے جو میری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے تو وہاں پر بائبل کی سرخی قائم ہے اس کے اتحاد اس کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا ایک ٹیبل رکھی گئی اور بہت ساری اناجیل گاسپلز ہم نے اس ٹیبل کے اوپر رکھ دیا اور پھر ارادہ کیا کیا کہ بھئی کمرہ بند کر دیتے تالہ لگا دیتے اور باہر نکل لیتے کراچی والی بولی باہر نکل لیتے تو باہر جانے کے بعد جو اناجیل میز پر رکھی ہوں گی سمجھ لیجئے یہ کلیس سیاہوں کی طرف سے کلیسہ کی طرف سے ہوں گی اور جو اناجیل گر جائیں گی تو وہ ہماری نہیں ہوں گی ہوا یہ کہ کمرہ بند کر دیا اور صبح رات کو تشریف لے گئے وہاں سے صبح تشریف لائے تو چار اناجیل جو یہ ان کی متہ یوہنہ ورکس وغیرہ جو ہیں یہ وہاں پر سامنے رکھی بھی تھی باقی ساری اناجیل جو گری بھی تھی انہوں نے ان اناجیل کو اٹھایا اور سینے سے لگا دیا کہتے ہیں کہ یہ کشف والی کہانی ہے ساری یہ کشف ہوا ہے یہ زبردست قسم کا الہام ہوا ہے ہمارے کلیسہوں کو اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے ایکسپٹنس دے دی ہے تو یہ ہے ہسٹری اناجیل کی تاریخ کی جبکہ اناجیل لکھنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو لکھا گیا ہے یوہنہ نے لکھا ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری ہیں متہ نے لکھا ہے اور مرکس وغیرہ نے انہوں نے جو لکھا ہے یوہنہ نے جو لکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ہیں لیکن جب تحقیق کی بات آتی ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری معمولی سے مچھیرے تھے اور انپڑ تھے ان کو لکھنا پڑنا آتا ہی نہیں تھا آپ سمجھ رہے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کی توجہ دلائی ہے قید العلم بالقالمی علم کو قلم کے ذریعے قید کر لو اسی لئے صحابہ اکرام کی تین بڑی بڑی جماعت صحابہ اکرام کی ایک جماعت وہ تھی جو حدیثوں کو حفظ کرتی تھی وفیہم ابو حریر رضی اللہ تعالی عن ان میں ابو حریر رضی اللہ عنہ معروف ہے ٹھیک ہے پھر کچھ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی تھی جو کاتبین وحی جو نبی علیہ السلام کی ساری باتوں کو لکھا کرتے تھے ایک ایک ادا کو لکھا کرتے تھے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی کتابیں ہیں آپ اس کا صرف کنٹین دیکھ لیں آپ صرف اس کی انڈیکس دیکھ لیں حدیث کی کتاب کی کھولیں صحیح بخاری کے اندر سے الحمدللہ میں نے زندگی گزارنے کے ساڑھے بارہ ہزار مسائل کی تقریج کی ہے کتنے؟ ساڑھے بارہ ہزار اور پوری بائبل ریڈ لائنل بائبل کینگ ورزن جو آتا ہے اس میں یہ بائبل ایسی ہے کہ اس میں انہوں نے کتنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قول ڈھائی سو امانداری والی بتائیے کہ کیا ڈھائی سو کی تعداد پوری زندگی بسر ہو سکتی ہے اور پھر خود بٹانی کا انسیکلوپیڈیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں یسو مسیح کی زندگی پر محنت کرنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس یسو مسیح کے پچاس دن کے علاوہ کوئی دن بھی محبوظ نہیں ہے